موسیقی اسرائیل نے آج بھی غزہ پر فضائی بمباری کی جس کے نتیجے میں چھے فلسطینی شہید اور کئی گھر مسمار ہو گئے جبکہ حماس کے راکٹ حملوں میں پانچ سالہ لڑکے سمیت تین اسرائیلی مارے گئے دس دن سے جاری جھڑپوں میں غزہ میں جہادتوں کی مجموعی تعداد دو سو پیس سے تجاوز کر چکی ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں ایک سو تیس اسرائیلی شہری مارے گئے ہیں اسرائیل کے خلاف اعلانے جنگ کر سکتے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے نیتنی یاہو کو وارننگ دے دی روس اسرائیل کے خلاف اعلانے جنگ کر سکتے ہیں برتانوی خبرشاہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارہیت پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والے پرتشدد واقعات کو فوراں روکا جائے جن میں بچوں سمیت بڑی تعداد میں پر امن افراد کی جانے گئی ہیں مسئلے کا حل اقوام مدیدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں تلاش کیا جائے اسرائیلی بربریت اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اقوام مدیدہ نے فلسطین کی صورتحال پر جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا عالمی خبر سان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج بروز جمعیرات امریکہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح دس بجے طلب کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق الجیریا اور نائچیریا کی ترخواست پر اجلاس طلب کیا گیا ہے جس کی تصدیق اقوام مدیدہ کے سطر والکن بوس کرنے بھی کی ہے یورپی یونین کا ویکسین مکمل کرنے والے ممالک کے لیے صرحت ایک کھولنے کا فیصلہ یورپی یونین نے ویکسین مکمل کرنے والوں کے لیے اپنی صرحت ایک کھولنے کا فیصلہ کر لیا پرسلز میں غیر ملکی خبر سان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے تیگر کرونا وارث سے غیر محفوظ ممالک کے لیے کرونا شرعہ میں اضافے پر اتفاق کیا ہے خبر سان ایجنسی نے بتایا ہے کہ نئے فیصلوں سے یورپی یونین کا سفر کرنے والے کرونا محفوظ ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوگا پاکستان اور جنوبی کوریا کے مہبین آہم معاہدہ طے پا گیا پاکستان اور جنوبی کوریا نے ایک تقریب میں سزایہتہ افراد کے سبادلے کے معاہدے پر دستخط کر دیئے یہ تقریب جنوبی کوریا کے دائر الخلافہ سیول میں منقید کی گئی اس معاہدے پر حکومت پاکستان کی چانے سے سفیر ممتاز ظہرہ بلوج نے دستخط کیے جبکہ کوریا حکومت کی چانے سے دوسرے نائف وزیر برائے امور خارجہ نے دستخط کیے معاہدے کے تحت دون ممالک سزایہتہ افراد باہمی معاہدے کے ذریعے اپنے ملک منتقل ہو سکیں گے جہاں وہ بکیا سزا پوری کریں گے شاہ محمود قریشی ترک اور پلسطینی ہم منصب کے ہمرا نیو یارک روانہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی اور پلسطینی ہم منصب کے ہمرا قوام مسیدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہو گئے تینوں ممالک وزیر خارجہ نے ترکی سے ایک ہی تیارے میں اڑان بھری جہاں تینوں ممالک وزیر خارجہ آج پلسطین سے متعلق اقوام مسیدہ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے شاہ محمود قریشی نیو یارک میں صدر جنرل اسمبلی سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے قبل عظیم شاہ محمود قریشی نے فلسطینی وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی سے ملاقاتی اور فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا مافیا این ارو لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سارے مافیا اکٹے ہو کر مجھ سے این ارو لینے کی کوشش کر رہے ہیں مافیا این ارو لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قانون کی ولد دستی پہلا اصول ہے امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون سے پاکستان تباہ ہوا پاکستان میں غریب کے لیے جیل اور طاقتور کے لیے این ارو ہے سارے مافیا آکھٹے ہو کر مجھ سے این ارو لینے کی کوششیں کر رہے ہیں مافیا این ارو لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا میں کبھی اس مافیا کو این ارو نہیں دوں گا ملک سے بھاگنے والے زیادہ دیر نہیں بچیں گے ان کو واپس لے کر آئیں گے لندن بیٹھے مافیا کو بھی جلد پاکستان لائیں گے پاکستان سپر لیگ کا چھٹا ایڈیشن ایک بار پھر ملتوی پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ سکس کے بقیہ میچز موقع کرنے کا فیصلہ کر لیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان کرکرٹ بورڈ نے آپریشنل مشکلات کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے بقیہ میچز کو موقع کرنے کا فیصلہ کر لیا نظرائے کے مطابق پاکستان کرکرٹ بورڈ اور فرینچائز مالکان کے ورچل اجلاس میں لاجسٹک مسائل اور دیگر کارٹوں کی وجہ سے ابو زہبی میں مقابلوں کے کلان کو ناقابل عمل قرار دیا گیا ہے سیمن میں نیا بجڑ بھاری ہونے کی وجہ سے میچز بات میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں احتچاجی مظاہرے دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا امریکہ سے لے کر مشرق وستہ اور مشرق پائر تک اسرائیلی مظالم کے خلاف احتچاج کیا گیا غیر ملکی خبریسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف شہروں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا امریکی ریاست کلیفورنیا کے شہر لاس انجلس میں بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی لوگوں نے اظہار جگجہتی کے لیے معروف فلسطینی رمال سے سر ڈھانپ رکھے تھے شرکہ کا کہنا تھا کہ معصوم انسانوں کو قتل کرنے کا سلسلہ پوری بند ہونا چاہیے جمن کے دار الحکومت سینہ میں لاکھوں افراد نے احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک دن مسلمان مل کر قبلہ اول کو ازاد پروائیں گے ایران کے دار الحکومت تہران میں بھی عوام نے غزہ کے حق میں شتید احتجاج کیا اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے انڈونیشیا کے عوام والتینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکلائے اسرائیلی ورپریت کی شتید لفاظ میں مضمت کی چین سمندر کے نئے مشہداتی سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ روانہ کر دیا چین ملک میں شمال مغرب میں واقعہ جوچوان سیٹلائٹ لانچ مرکز بدھ کے روز بہری نگرانی کا ایک نیا سیٹلائٹ مدار میں روانہ کر دیا لانچ مرکز کے مطابق لانگ مارچ فور بی راکٹ ہائی یانگ ٹو ڈی کو لے کر رات بارہ بج کر تین منٹ پر روانہ ہوا نواز شریف کی جائداد نیلامی رکوانے کے لیے ترخواست مصرد عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جائداد نیلامی رکوانے کی ترخواست مصرد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے مقصر فیصلہ سنایا اور درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا میاں کبال برکت محمد شرف اور اسلام عزیز نے درخواستے دائر کی تھی بھارت میں دو سے اٹھارہ سال کے بچوں پر ویکسین ٹرائل آئندہ ہفتے سے شروع ہوگا بھارت میں تیار ہونے والی کرونے ویکسین بائیو ٹیک کوویکس کا ٹرائل بچوں پر آئندہ دس سے بارہ روز میں شروع کر دیا جائے گا جن بچوں پر ویکسین کا ٹرائل کیا جائے گا ان کی عمریں دو سے اٹھارہ سال کے درمیان ہوں گی امریکہ سے بھی فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں شاہ محمد گریشی وزیر خارجہ شاہ محمد گریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بھی فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں وزیر خارجہ شاہ محمد گریشی نے فلسطین کے حوالے سے جاری سفارتی کابشوں سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ کوشش ہے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اوائی سی پلیٹ پام کو محصر انداز میں استعمال کریں ان کا کہنا تھا کہ آج امریکہ کے اندر سے فلسطین کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور فلسطین سے متعلق ساؤتی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کا کرتار قابل استائش ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ارتن اور مصر بھی سیز فائر کے لیے متحرک دکھائی دیتے ہیں ان سی او سی کا چوبیس مئی سے تعلیمی آدارے ریسٹورینٹس اور سیاحت کھولنے کا اعلان وفاقی وزیر صد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم جون سے شادی حالز کو آؤٹڈور تقریبات کی اجازت ہوگی جس میں ایک سو پچاس افراد حصہ لے تکیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ساتھ جون سے تمام تعلیمی آدارے کھل جائیں گے پانچ فیصد سے کم کرونا کیسز والے ازلا میں تعلیمی آدارے چوبیس مئی سے کھولے جائیں گے ان سی او سی کے مطابق یکم جون سے کھولے جانے والے شعبوں کا حتمی فیصلہ سائیس مئی کو لیا جائے گا اس کے علاوہ مزار سینما گھر ریسٹرنس کے اندر بیٹھ کر کھانے پر پابندی ہوگی جبکہ سپورٹس میلوں اور ثقافتی تقریبات پر بھی پابندی برقرار رکھی جائے گی بیرون ملک سے پاکستان آنے والی اسی فیصد پروازوں پر پابندی برقرار پاکستان کی سیول ایوییشن آتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والی اسی فیصد پروازوں پر پابندی کے فیصلے میں توصیح کر دی سیول ایوییشن آتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والی اسی فیصد پروازوں پر پندرہ جون تک پابندی برقرار رکھی جائے گی کرونا سے کم آمدنی والے افریقی ممالک زیادہ متاثر ہوئے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلیمان سعودی ولی اہد نے کہا ہے کہ سعودی ترقیاتی فند افریقہ کے ساحلی ممالک کے ترقیاتی منصوبوں میں ایک عرب ریال کے لگ بھگ سرمایہ لگائے گا اور یہ کام فرانس کی ترقیاتی ایجنسی کے تعاون سے کیا جائے گا ولی اہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا ترقیاتی فند افریقہ کے ترقی فزیر ممالک میں تین عرب ریال سے زائد مالیت کے پروگرام مستقبل میں نافذ کرے گا یہ رقم کرزوں عطیات اور منصوبہ جات کی شکل میں خرچ کی جائے گی جھی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت چلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حنی کے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پا انتاباد موسیقی